الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسخابہ و اہل بہتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب میں اپنے بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ عز و جل آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی سلامتی ہیں عزتیں عظمتیں اور سعادتیں نصیب فرمائیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہ تعالی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود پاک پڑھنا اسی طرح روزہ رسول کے سامنے بھی کھڑے ہو کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سورت کوسر کا وظیفہ ہر دور میں ہر مشکل میں ہر آجت کے لیے بہت ہی اکسیر ہوتا ہے جو بھی سورت کوسر کے وظائف کرتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں سورت کوسر کا کوئی نیا وظیفہ ملے تاکہ ہم وہ کریں اور ہم اللہ تعالی کی رحمت اور فضل جو ہے اسے حاصل کر سکیں یہی وجہ ہے کہ سورت کوسر شریف کا وظیفہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ترین نظر آتے ہیں رزق کے معاملات میں رشتوں کے معاملات میں دولت کے معاملات میں گھر بار کے معاملات میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں سورت کوسر بڑی ہی بڑی ہی معاصر سورت ہے اگرچہ پڑھنے میں مختصر ہے اور یہ ہر بندہ مومن کو تقریباً جو ہے عذبر یاد ہوتی ہے خوب یاد ہوتی ہے تو سورت کوسر شریف کا آپ بھی عمل ایک بار یہ جو میں اب آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں اس عمل کو ضرور آپ ایک بار کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ کی فضل اور کرم سے مشکلات آسان ہوگی رزق عزت دولت جہو جلالت کے معاملات جو ہے وہ آسان ہوگی یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک روٹی پر ہم نے کرنا ہے وہ روٹی ایک ہو دو ہو تین ہو جتنی بھی ہو کیونکہ اس کے بعد وہ روٹیاں ہم نے صدقہ کرنی ہیں اگر خود آپ محتاج ہیں تو خود بھی کھا سکتے ہیں وگرنا رشتہ داروں میں غریب فقیر مساکین میں آپ نے وہ ضرور صدقہ کر دینی ہے اور صدقہ کی فضیرت تو آپ خوب جانتے ہیں میں تو بتا بتا کر بہت زیادہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ صدقہ جو ہے یہ مشکلات اور پریشانیوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتا یہ صدقہ جو ہے انسان کی موت کو بھی آسان کر دیتا ہے یہ صدقہ جو ہے رزق میں بڑھوتری کا سبب بنتا ہے صدقہ جو ہے یہ غربت بھوک افلاس انہیں دور کرتا ہے تو آپ ضرور اس عمل کو کریں خود کریں گھر میں کریں اپنے دوست اب آپ انہیں بھی کہیں کہ یہ عمل ضرور ایک بار کریں تو اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم سے کرز اگر ہے تو وہ اس سے نجات ملے گی بیماری ہے تو اس سے اللہ شفاہ اتا فرمائے گا کوئی دکھ درد کوئی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو نجات کا پروانہ نصیب فرمائیں گے عمل کی جانب بڑھتے ہیں اس سے قبل اگر آپ اسلامی فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر پریس ضرور کیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہر وظیفہ کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور آپ وہ وظیفہ وقت پر کر کے اپنی مشکلات کو آسان کریں وظیفہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ کی حضور اپنا خالی دامن پھیلانا اللہ تعالیٰ سے اپنی حجات و مناجات عرض کرنا اللہ تعالیٰ سے مختلف اپنے معاملات پر جو ہے اللہ کریم کے حضور جھک کر مانگنا یہی تو وظیفہ ہوتا ہے سورة الکوسر شریف کی تلاوت سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس طرح آپ نے سورة کی تلاوت کرنی ہے ایک عدد روٹی لے لیں یا جتنی آپ کو توفیق ہے زیادہ پکا لیں ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو ارد گرد مدارس ہوتے ہیں ان کے بچوں کو وہ روٹیاں کھلاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں تو آسان سا طریقہ ہے اگر آپ کے قریب کوئی مدرسہ ہے تو وہاں سے آپ کسی طالب علم کو وہ کھانا کھلا دیں یا کسی اور فقیر کو رہ چلتے ہیں فقیر مسافر کو جو شریف فقیر ہو اسے آپ یہ روٹیاں صدقہ کر سکتے ہیں روٹیاں اپنے سامنے رکھیں اور صورت القوسر شریف کی تلاوت شروع کریں اکتالیس بار صورت القوسر پڑھیں انہا بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت قوسر پڑھیں اور تین مرتبہ پھر بسم اللہ صورت قوسر اور تین بار اسی طرح آپ نے فوٹی ون مرتبہ اکتالیس بار صورت القوسر بامائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تین مرتبہ اسے روٹی پر ہر بار دم کریں پھوک ماریں تو بھی ٹھیک ہے وگر نہ ایک ہی بار پڑھ کر اس کے اوپر پھوک مار دیں اس کے اوپر دم کر دیں اور اسے راہ خدا میں آپ صدقہ خیرات کر دیں اور اپنے لئے اپنے مقاصد کے لئے اپنے جائز معاملات کے لئے اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ عز وجل اللہ جل جلالہ سبحانہ وتعالی نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالی آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے آپ کو مال فرمائے گا تو میں اس عمل کی آپ کو عام اجازت دیتا ہوں آپ خود اس عمل کو کریں رشتوں کے لئے عمل کریں شادی کے لئے کریں عزت دولت شہرت کے لئے اپنے مکان کے لئے کیونے نراز ہے تو اسے اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ان تمام جائز کاموں کے لئے یہ عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات آپ کو فوراں نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو صورت کوثر کا یہ عمل خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے آگے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ نصیب ہو اللہ تعالی کے حضور عرض ہے کہ اللہ کریم ہمارا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالی دین اور دنیا کی سلامتیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ عز و جل پھر ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمتوں کے دعوم یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ